پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر تو ہے لیکن پاکستان میں رہنے کینا اب ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے مودی نے اپنے عوام کو فسیلیٹ ایڈ کی ہے انہوں نے وہ گاڑی بنائی ہے ساڑھے تین لاکھ روپے میں جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت تیتیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور اس نے یہ وعدہ کہا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے یہ میری عوام کے لیے ہیں وہ اپنی عوام کو فسیلیٹ ایڈ کرتے ہیں ابھی دیکھ رہا ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا ہم ابھی زمین پہ بھی چلنے کا قابل نہیں ہے ٹائم میں بھارت کو سوپر پاور دیکھ رہے ہیں بلکل میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ کہیں زیادہ اوپر چلا جائے گا ہماری سوچ سے بھی باہر نکل جائے گا ابھی تو وہ چاند پہ چلا گیا ہے تو ہمارے لوگوں نے مزاق کی ہاتھ تک اس کو لیا ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا چاند پہ چلا گیا ہے اگر اس نے چاند سے ہمارے ملک کے اوپر گندی نگاہ ڈالی تو ہم آنکھیں نوچ لیں گے تو یہ ایک جوکنگ بات ہوتی ہے یہ کہنا زمین اتنی تنگ کر دیا کہ اب انہیں چاند پہ جانا پڑا ہے دیکھیں چاند پہ جانا پڑا ہے انہوں نے اپنے لیے ایک اور خلا پیدا کی گئے انہوں نے زمین پہ رہے کے سارے کوئی دکھا دیا ہے اب وہ اگلے جہان کی باتیں کرنا شروع کر گئے ہیں انہوں نے اگلے جہان میں اپنے آپ کو منوانا ہے دوسرے ملکوں میں انہوں نے اپنے آپ کو انٹرڈوز پروا دیا ہے دوسرے ملک آج ان کی باتیں کرتے ہیں اگر ان کی باتیں کرتے ہیں تو وہ تعریف کی حد سے باتیں کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں کس سال آگے نکل گیا بھارت اس ٹیم دیکھیں جو ٹیکنالوجی اب ان کے پاس آگیا بھارت میں تاٹا نے بہت زیادہ بنائی لیکن اب وہ اس سے بھی ایک نیکس ٹیپ آگے جو ہے وہ نکل گیا ہے پہلے پیٹرول میں انہوں نے مکسنگ کی ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ایتھانول کی اب ہنڈر پرسنٹ ایتھانول کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کار کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی کیا کہنا چاہیں گے اس اچیومنٹ کے اوپر بھارت کی دیکھیں جی پاکستانی ہونے پر ہمیں فقر تو ہے لیکن پاکستان میں رہنے کی نا اب ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ہم جو اب وہ ہوا لے رہے ہیں باہر کے ملکوں کا تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ ہم ان کو کبھی بھی ٹیچ نہیں کر سکتے ہماری حکومت میں یا ہماری عوام میں وہ شعور ہی نہیں ہیں کہ وہ ہماری عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکے مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے یقین کریں وہاں دیکھ کے لوگوں کے شعور کو دیکھ کے بڑا فخر ہوتا ہے جو کلچر ہمارا ہونا تھا وہ ان لوگوں نے ایڈاپٹ کیا ابھی بھارت جانے کا اتفاق ہوا ہے بھارت جانے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن چونکہ وہ ہمارا نیبر کنٹری ہے اس لئے اس کی جتنی بھی ہوناو ہے وہ ساری معلومات تو رہتی ہے ابھی دیکھنا ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا ہم لوگ ابھی ہم ابھی لوگ جو آنا وہ زمین پہ بھی چلنے کے قابل نہیں ہیں ہم جس پوڈیشن میں آگئے ہیں کہ ہماری الیکٹرک سپلائی آپ دیکھ لیں تو وہ اتنا مہنگا یونٹ ہو گیا کہ وہ لوگ افورڈویلٹی سے باہر ہو گیا خود کچھیاں کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے خود کچھیاں کر رہے ہیں ایک ملتان کا آدمی ہے وہ کارپینٹر تھا مزدور بندہ تھا تو اس کا بائیس ازار پر پچھلے مینے کا بل آیا اس نے اپنی بائیک سیل کر کے تو اس نے وہ جناب جیناب اپنا بل ادا کر دیا نیکس منت اس کو اس منت میں اگست میں اس کو چھبیس دار کبیل پیرا آ گیا اب اس کے پاس سیل اوڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس نے سوسائٹ کر لیا اسی طرح ہمارے دوسرے جو نوردن ایڈیاز ہیں وہاں پہ چار بچوں کو اس کے باپ نے خود اپنے ہاتھ سے فائر مارا ہے اور خود اس نے خودکوچی کی ہے اب یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سوچنے کا علمیہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو تھپڑ نہیں مار سکتے اور کتنا اس بندے کا حوصلہ ہوگا یا کتنا اس بندے کے اوپر جو ذہن نہیں دباؤ ہوگا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو فائر مارا ہے چھوٹے چھوٹے مصوم بچے تھے اس کے چار سال سات سال پانچ سال تو ان کو خود فائر مارنے کے بعد پھر اس نے خود کو سوسائٹ کیا سر ایتھانول پہ تو خیر ہم بعد میں چلائیں گے اپنی گاڑیاں ابھی آلٹو جو ہماری کنٹری کے اندر چل رہی ہے اس کی پرائس سسٹیم 35 لیک مطلب ہو گئی ہے وہی گاڑی جو ہے بھارت میں لانچ کی گئی ہے سے زیادہ فیچرز کے ساتھ سوہ تین لاکھ روپے میں کہاں پینتیس لاکھ اور کہاں سوہ تین لاکھ روپے بلکل ایسا یہ ہے مودی نے اپنے عوام کو فسیلیڈیڈ کیا انہوں نے وہ گاڑی بنائی ہے ساڑھے تین لاکھ روپے میں جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت تیتیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے عوام ایسی ہے ماشاءاللہ کوئی پی ٹی آئی کو گالیاں دیتا ہے کوئی نونلی کو گالیاں دیتا ہے کوئی کافلی کو گالیاں دیتا ہے مطلب اتفاق تو آئی تک کبھی بھی کسی کا نہیں ہوا یہ سارے لوگ اگر ملک کے بیٹھ کے اتفاق کر لیں تو میرے خیال میں ہمارا ملک دنیا کا بے مثال ملک بن گی سر ٹرول کرنے میں ہم سب سے آگئے ہیں اگر دنیا میں آبادی کی بات کی جائے تو چوتھی بڑی کنٹری ہیں جو سب سے زیادہ اس ٹائم آبادی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اگر بات کی جائے چندریان تھری مون مشن کی آپ نے بات کی ایک الگ ہی سوچ دیکھی جاتی ہے پاکستانیوں کی زید صاحب کا آپ کو بتاؤ گا زید حمد صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ایسا تو کوئی چاند کا مشن ہوا ہی نہیں میرے تک تو جو ویڈیو آئی ہے وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے بنائی گئی ہے اور کیا میسیج انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ میسیج گیا ہے کہ ایسا کوئی چاند کا ایک سو پچیس کنٹریز جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی جو پولیٹیشنز ہیں وہ ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ بیسیکلی ویڈیو بنائی گئی ہے دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے ہمارے حکمرانوں کا اب یہ ایک موٹو بن گیا ہو ہے کہ جیسے وہ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کو چھپانے کے لیے کہ انڈیا کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور آم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں تو وہ یہی اسی طرح کے بیان دیں گے ابھی ہمارے ماشاءاللہ جو نگران وزیراعظم آئے ہوئے انواراللہ کاکر صاحب تو ان سے صحابی نے کہا کہ جی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر کے ملک میں جا رہے ہیں تو وہ کہتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جانے دیں بھئی کیوں نہیں فرق پڑتا آپ کے ملک کے اندر ہر بندے نے جس نے رہنا ہے وہ یا تو اپنے بچوں کو قتل کرے گا یا وہ بے غیرتی کی روٹی کما کے کائے گا یا وہ چوری ڈا کے مارے گا تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے آپ نے نرندر موڈی کا ذکر کیا تھا ابھی تھوڑی در پہلے بحیثیت پاکستانی اگر انڈویجولی طور پر آپ کی سوچ جاننا چاہوں آپ کی کیا سوچ ہے نرندر موڈی کو لے کے آپ لیڈر مانتے ہیں جی دیکھیں اس میں جو لیڈر شپ ہوتی ہے نا چونکہ وہ ہمارے مخالف دیش میں ہیں لیکن انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا اس نے اپنی عوام کے لیے اٹھایا اور میرے خیال میں جتنا اس نے اپنے ملک کو اپنی کنٹری کو وہ ساتھ بنگلہ دیش کو بھی وہ سیناب جو میڈم ہیں وہاں کی جو وزیریات ہیں ان کو ساتھ لے کے ہمارے پاکستان کا وہ حصہ تھا بنگلہ دیش عباد میں اداد ہوا ہے آج وہ ہم سے زیادہ اوپر ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی سیاستدان بیوروکریٹس ہیں وہ سارے مخلص ہیں وہ کام کرنا جاتے ہیں اپنے عوام کے لیے ان کو اس ملک کو ازاد کروانے کی قربانیوں کا پتہ ہے اس پاکستان کے اندر کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کے خاندان نے قربانیاں دیئے پاکستان ازاد کرنے کے لیے ازادی جو لوگ حاصل کرتے ہیں نا وہ ان سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دیئے ہیں جنہوں نے اپنی ماں بہنوں کی بیٹیاں اپنے آنکھوں کے سامنے لٹتی ہوئی دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو گلے دبا کے مار دیا ہے اس لیے مار دیا ہے کہ ان کے شعور کی وجہ تھے کہیں ہمارے سارے لوگ پکڑے نہ جائیں وہ جس طرح مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے تھے یہ وہ ان لوگوں سے پوچھے آج وہ لوگ خون کی آنسور ہوتے ہیں کہ کاش ہی یہ وطن ہم ازاد کرواتے ہی نہ کیا لگ رہا ہے کتنے سال اور درکار ہیں پاکستان کو بھارت تک مہنچنے کے لئے دیکھیں آپ ایتھن آل کی بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں بہت بڑا ٹائلنٹ ہے ابھی جب آولنگر سیاد سے ایک لڑکے نے گاڑی بنائی ہے جو کسی بھی پاور کو پر نہیں چلتی ہے اس نے گاڑی کے اوپر فری آف کاسٹ ہے دو سو کلومیٹر کی رینج ہے اس کی گاڑی کے دو سو کلومیٹر تک وہ گاڑی چلے گی اس نے گاڑی کے اوپر ایک سولر پلیٹ لگائی ہوئی ہے اب جب وہ دن میں چل رہی ہے تو وہ سولر پلیٹ کے ساتھ وہ خود کو جنرنیٹ کر رہی ہے وہ پاور بیلڈ ہو رہی ہے اور وہ چل رہی ہے جب شام ہو جاتی ہے تو اس کا وقت سورج کی روشن نہیں ہوتی سولر سسٹم نہیں چلے گا اب اس بندے نے ٹیکنیک کیا کیے اس نے آگے ایک فین لگایا اب اس کے ساتھ وہ ایر کے ساتھ پاور پیدا کر رہا ہے اب رات کو بھی وہ گاڑی چلا رہا ہے اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے اب اگر ہماری حکومت پاکستان اس بندے کے ساتھ تعاون کرے تو ہمارے ملک میں ٹیلنڈ کی کمی نہیں ہے ٹیلنڈ کی کمی نہیں ہے لیکن جیو پہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص ہے تھا جو پانی سے گاڑی چلانا بتا رہا تھا میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے پانی سے ایک بندے نے گاڑی چلانے کا تجربہ بنا کے دیا کامیاب بھی ہوا ہے لیکن اس بندے کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں کیا وجہ ہے کہ بھارت میں اگر کوئی ہو تو ایمپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے وہ چیز پوری قوم میں بھی آ جاتی ہے ہمارے بندے ہی غیب ہو جاتا ہے اس بندے کو سپورٹ دینی تھی حکومت پاکستان نے جبکہ میرے خیال میں حکومت پاکستان اس کو سپورٹ نہیں دی جو گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں اب ان کو لوس ہو رہا تھا پاکستان میں بہت بڑا اب ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس بندے کو غیب کرنے میں یا اس کو آٹ آف کنٹری بھی دینے کے لیے انہوں نے کوئی اپنی افٹ کی ہو لیکن سر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ڈرامے بازی بھی ہو سکتی ہے پوری دنیا میں جو ٹیکنالوجی نہیں گئی پانی سے چلانے والی اگر وہ اس بندے نے بنا بھی لی تھی تو کوئی اور کنٹری لے لیتا اس سے دیکھیں سوچنے کو تو کوئی بھی سوچ رہتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایٹم باب بنانے کے لیے عبدالقدیر خز جو سائنزان ہے ہمارے انہوں نے بہت بڑا لاش ٹیم کا میں نے اس کا ایک وہ سوہیل وڈائج کے ساتھ انٹرویوز ہونا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ایسا کوئی آپ لفظ بتا دیں گے جس پہ آپ کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کچھ شرمندگی پھیل ہوئی ہو یا آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس نے جو بات کی نا تو وہ میرے دل کو بڑی لگی جا کے اس نے کہا کہ میں نے پاکستانی عوام کے لیے جو چیز کی تھی نا وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھے یہ پاکستانی جو سائنسدان ہے وہ عظیم سائنسدان وہ یہ پاکستانی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھنا ہے کہ پاکستان ایک امیجر ایک پریزیڈنٹ گزرین ڈاکٹر عبدالکلام انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ بھی بنایا اور مطلب آفٹر ڈیتھ کس طریقے سے ان کا مطلب جو آخری رسومات تھیں یہاں پہ تو کوئی شریک بھی نہیں ہوا مطلب دیکھیں جی یہاں پہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت ہے عمران خان صاحب کی قومت تھی اور وہ ان کے نماز جنادہ میں شامل نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے اور یہ سب سے بڑا ایک علمیہ ہے سوچنے کے لیے ہمارے لیے ہم سب کے لیے کہ ایسا بڑا سائنس دان پاکستان کا تو شاید دنیا میں بہت فیمز تھا لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اس بندے نے اپنی جو زندگی لاس ٹیم پر گزاری ہے تو اس کے پاس اپنے عراج کروانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتے تھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیکھے گیا ہم اپنے ہیروز کا یہ حال کرتے ہیں اپنے ہیروز کو ہم نے وہ گمنامی کی زندگی دی ہے آج بھی اس کی قبر آپ دیکھیں کہ تو ویران پڑی ہوگی جبکہ دوسرے ملکوں میں اگر کسی سانس دان نے ایسا کوئی کام کی ہے تو اس کو گوڈ آف آنر دے کے انہوں نے اس کو تمگہ اجورت اور صدارتی امتیاز سے انہوں نے نماز ہے پاکستان کے اندر یہ چیز میں کہتا ہوں کہ ہماری عوام کو اور ہمارے دکٹر عبدالکلام تھے انہوں نے مطلب جو ہے جو عبدالسلام تھے انہوں نے سپار کو ادارہ بنایا تھا پاکستان کے اندر سپیس کا اور ادارہ بھی بھارت سے پہلے بنایا نو سال پہلے پاکستان میں وہ ادارہ بنیا ابھی تک ہم صرف دو سیٹل ایٹس جو ہے وہ چائنہ کی مدد سے سپیس میں بھیج چکے ہیں لیکن وہی بھارت ساڑھے چار سو سیٹل ایٹس جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ سپیس میں بھیج چکے ہیں اور برازیل یورپ اور پتہ نہیں کتنی کنٹریوں کو سپورٹ کر رہے سپیس پروگرام کے اندر جو نو سال بعد بنایا ہم نے نو سال پہلے بنایا لیکن ہم ہمارا پتہ ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سپارکو نام کا کوئی ادارہ بھی ہے پاکستان میں جی بلکل عوام میں اویرنس نہیں ہے نا یہ چیزیں ساری سوشل میڈیا ہمیں انٹرڈیوز کرواتا ہے تو بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں دو جنگیں ہوئیں ہیں تو انڈیا نے بھی جنگیں لڑی ہیں بلکہ پاکستان سے لڑکے اس نے چائنا کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ملک ہم سے ایک دن بعد میں آزاد ہوا تھا اگر پاکستان چودہ گستو انیس سو سنتالیس کمارد وجود میں آیا تھا تو انڈیا پندرہ گستو انیس سنتالیس کمارد وجود میں آیا ٹھیک ہے اور ان کے پاس اتنے اچھے سیاستدان اور ہمارے قائد جیسے لیڈر نہیں تھے اگر ان کے پاس ان کا وہ تھا ایک کانگریس میں جو ان کا راجو گاندی تھا تو وہ میرے خیال میں کہیں زیادہ ہمارے پاس اچھے رہنماء لیڈر گزرے ہیں تو جب تک ہم لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو یہ پاکستان کا حال ایسا ہی لاسٹ کسٹن آپ سے کروں گا کیا یہ ٹیکنولوجی بھارت سے اب ہمیں لے لینی چاہیے جو ایتھنول جو کارز ہیں اب وہاں پہ چلیں گی تو کیا وہ چیز اگر پاکستان میں بھی آ جائے یا آنے دیں گے پاکستان میں سبزیاں تو ایسے آنی رہیں دیکھیں نہ ہماری عوام چاہے گی کیونکہ جتنا مواد بتایا جاتا ہے نا دیش ملک کے لیے تو میرے خیال میں نہ انڈیا چاہے گا کہ کبھی پاکستان ترقی کرے اور نہ انڈیا کے ہمارے سیاستدان چاہیں گے کہ ہم ایسا کوئی پروگرام ان کے ساتھ لانچ کریں ہاں اگر اپنی پاکستانی عوام کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں بہت اچھا ٹائلنڈ ہے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل میں دیکھیں جب تک ان کی آپس کی لڑائی جھگڑا جنگ قتم نہیں ہوتی تب تک پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے میرے ٹائم میں بھارت کو سوپر پاور دیکھ رہے ہیں بلکل میرے خیال میں انڈیا جو ہے نا وہ کہیں زیادہ اوپر چلا جائے گا ہماری سوچ سے بھی باہر نکل جائے گا ابھی تو وہ چاند پہ چلا گیا نا تو ہمارے لوگ انہیں مزاق کی ہاتھ تک اس کو لیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا چاند پہ چلا گیا ہے اگر اس نے چاند سے ہمارے ملک کے اوپر گندی نگاہ ڈالی تو ہم آنکھیں نوچ لیں گے تو یہ ایک جوکنگ بات ہوتی ہے یہ کہنا زمین اتنی تنگ کر دیا کہ اب انہیں چاند پہ جانا پڑا ہے دیکھیں چاند پہ جانا پڑا ہے انہوں نے اپنے لیے ایک اور خلا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین پہ رہے کہ سارے کوئی دکھا دیا ہے اب وہ اگلے جہان کی باتیں کرنا شروع کر گئے ہیں انہوں نے اگلے جہان میں